آئی جی صاحب بالخصوص وزیر اعلی بلوچستان جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب سے اپیل کرتا ہوں جو کہ میرٹ کو شاف شفا بنانے کے ذمہ دار ہیں مشکوک امیدوار جو کہ پہلے دو لسٹوں میں کچھ چھاتی پیپر دوڑ میں درج نہیں تھے میل کوٹے میں فیمیل کو بھی بھرتی کیا گیا ہے ارتالیس گھنٹوں کے اندر مشکوک میرٹ لسٹ کو کل ادم قرار دیا جائے دوستوں کے ساتھ ایک اہم مدہ اٹھانے جا رہا ہوں جس کا عنوان اور مقصد صرف اور صرف بے ضابطیوں کے خلاف قانون طرز عمل پر اپنا مواقف حکام بالا تک پہنچانا ہے چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس کو حکومت بلوچستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا جس میں محکمہ پولیس بطور کانسٹیبل جاری ہوا جس کے بعد تین ستمبر کو بھرتی ہو کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا اس نوٹیفیکشن کے تحت ہمارے زلہ کچھی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے مختلف ازلہ میں امتیانات کا انعقاد کیا گیا تین ستمبر کو قد چھاتی ٹیسٹ ہوا جس کے بعد اس کی میریٹ لسٹ نکالی گئی اس کے بعد سات ستمبر کو دوڑ ہوئی اور اس کے بعد اس کی بھی میریٹ لسٹ نکالی گئی جس میں تین سو پینتالیس رڑ کے پاس ہوئے تھے اس کے بعد گیارہ ستمبر کو ہمارے تیریری امتیان ہوا پیپر لیا گیا جس میں کامیاب امیدوار کی لسٹ شائع کی گئی لیکن ہمارے زلہ کے ذمہ داران کی منشاہ کے مطابق دس ایسے امیدوار جو کہ یہ ہیں دس ایسے امیدوار جو کہ فائنل لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جن کا نام نہ ہی دوڑ میں اور نہ ہی پیپر میں تھا میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت آئی جی بلوچستان کو درخواست بھی دے آیا ہوں جس کے بعد ابھی تک اس پر کوئی تسلی بخش اقدام نہیں اٹھایا گیا تو لہٰذا میں آئی جی بلوچستان اور ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ چودہ چار اکتوبر کو جو مشکوک لسٹ ہمارے دسٹرک کچھی کے آفیسران نے نکالی اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور صاف شفا میرٹ یقینی بنائی جائے مشکوک امیدوار جو کہ پہلے دو لسٹوں میں کچھ چھاتی پیپر دوڑ میں درج نہیں تھے ان کے نام درجزیل ہیں جس میں میل کوٹے میں فی میل کو بھی بھرتی کیا گیا ہے جس کا نام ہے زبیدہ بی بی بختیار خان اور اس کا سیریل نمبر ہے دو سو تیہتر دوسرے نمبر پہ ہیں پچھتر عبرار الحق جن کا نام پیپر لسٹ میں ہے ہی نہیں اور ان کے والد صاحب کا نام ہے نور الحق اور تیسرے نمبر پہ ہیں عرفان علی جو کہ میرٹ لسٹ میں تھے ہی نہیں پیپر کی ان کا سیریل نمبر ہے دو سو اکتالیس محمد حیات حشمت اللہ نو سو چونتیس سیریل نمبر جو کہ بلکل پیپر کی لسٹ میں ہمارے ساتھ بلکل سارے ثبوت یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے یہ بلکل لسٹ ہے کہ بھئی میل کا ایک کوٹہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فی میل کا ایک الگ کوٹہ ہوتا ہے جس میں فی میل کی چار پوسٹیں تھی وہ چار پوسٹوں پر چار لڑکیاں ہو گئی تھی اور پانچوی جو ہے نا فی میل اس کو میل کوٹے میں بھرتیا کیا گیا ہے تو لہٰذا تو میں حکام بالا آئی جی صاحب بالخصوص وزیر اعلی بلوچستان جناب سرفراز عمد بکٹی صاحب سے اپیل کرتا ہوں جو کہ میرٹ کو شاف شفا بنانے کے ذمہ دار ہیں اس سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر مشکوک میرٹ لسٹ کو کل ادم قرار دیا جائے اس لئے میں تمام آئی جی صاحب اور وزیر اعلی صاحب سے اس امید پر ہم لوگوں نے اپنے کاغذ جمع کیا تھے کہ موقع پولیس ایک واحد موقع ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے ہم لوگوں نے تمام جو ساتھی میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں دس کے دس وہ لڑکے دسٹرک کچھی سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اتنا جو ہے نا ادھر دور سے آئے ہیں اپنے حق کے لئے لہٰذا ہمیں جو این اپنا حق ملنا چاہیے میں اپنے تمام امیدار ساتھ بلوچستان کے ہر ازلام میں پر امن نہیں تو میں پر امن اعتجاج کی کال کر دوں گا اور قانونی راستے کے تحت ہم ذمہ داران کے خلاف ہو سکتا ہے اگر ہمارے جو اینا 48 گھنٹوں کے اندر کچھ بھی اقدام نہ دیا گیا ہمیں کوئی رسپونس نہ ملا تو ہم 48 گھنٹوں کے اندر کیس فائل بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوئی رسپونس نہ ملنا چاہیے